سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پر اکیرولوجسٹ ہوں میں ایک آلیج آف فیزیشنز انسیجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہے وینس لیک وینس لیک ہوتا کیا ہے جب ایک مرد کو خوشیاری آتی ہے یا اس کے عضل تناسل میں سختی آتی ہے تو دو چیزیں کارفامہ ہوتی ہیں بنیادی طور پر بیسے تو بہت سی چیزیں کارفرما ہوتی ہیں فور انسٹنس آپ کے جو نروز ہیں جو پیغامات آپ کے ذہن سے جا رہے ہیں جو آپ کے سپائنل کارڈ سے میسیجز جا رہے ہیں جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں جو آپ کے انگلیاں محسوس کر رہی ہیں ان ساروں سے پیغامات آپ کے دماغ تک جاتے ہیں اور وہ آپ کے نروز کے ذریعے آپ کے پینس کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں اب بنیادی طور پر نروز اور باقی چیزیں کرتے یہ ہیں کہ وہ خون کی روانی کو بڑھاتے ہیں خون کی روانی جب بڑھتی ہے تو نفس میں موٹائی اور سختی آتی ہے خون کی روانی اندر جائے اور وہ باہر نہ آئے پھر اس میں سختی آنا شروع ہوتی ہے خون اندر جاتا ہے تو اس میں موٹائی اور تھوڑی بہت سختی آتی ہے لیکن اگر اس میں خون باہر آنا بند نہیں ہوگا تو اس میں سختی نہیں آئے گی اس طرح کی ہلکی پھلکی سی سختی رہے گی لیکن اس طرح کی سختی نہیں ہوگی کہ جس میں آپ آسانی سے دخول کر سکتے ہیں جب بلڈ اندر جاتا ہے تو یہ آرٹیرل فلو ہے اور جب وینس لیک یا وینس پریشر منٹین نہیں ہوتا اندر یا مطلب یہ ہے کہ خون اندر تو جا رہا ہے لیکن واپس بھی آ رہا ہے تو اس میں سختی نہیں آ سکتی یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایک بینون لیں اور اس میں آپ پھونک مار کے اس کو پھلا دیں اور اس کو پیچھے سے گانٹ لگا دیں تو وہ اسی طرح موٹا رہے گا لیکن اگر آپ اس میں دو تین سراخ کر دیں گے تو وہ اچانک نرم ہو جائے گا بلکل اسی طرح پینس سے آپ کا مرد کا عضو تناسل بھی ہے کہ اگر اس میں بلڈ جا رہا ہے اور وہ اندر ٹھہر نہیں رہا تو پھر اس میں سختی نہیں آئے گی عام طور پر یا سمٹائمز وینس لیک اس چیز کا باعث بن سکتی ہے کہ آپ کو سختی نہ آئے یا سختی برقرار نہ رہے وینس لیک کی جو ایکچل وجوہات ہیں وہ ابھی تک معلوم نہیں ہیں لیکن بہت سے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں جن کو وینس لیک ہے وینس لیک کے لیے ہم پیشنٹ کو ایڈوائیز کرتے ہیں کہ وہ دوائیاں استعمال کریں اور بہت سی دفعہ دوائیوں سے ہی وہ کور ہو جاتا ہے سمٹائمز ہمیں پیشنٹ کو یہ بھی ایڈوائیز کرنا پڑتا ہے کہ وہ پینس کے بیس پہ کانڈم کا جو آخری والا سیرے کا رنگ ہے وہ چڑھا لیں تاکہ اس سے ایک دباؤ پڑا رہے اور اس کا سختی مینٹین رہے تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکے اور جب یہ چیزیں بھی فیل ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں اس کو سرجری کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے جس میں ہمیں آرٹیفیشل پینس ڈالنا پڑتا ہے یا جو نارمل میکنزم یا نیچنل میکنزم خدا نے دیا ہے اس کو ہٹا کے تو اس کی جگہ روڈز ڈالنی پڑتی ہیں جو آپ کو آرٹیفیشلی آپ کا نفس کھڑا کر سکیں تو یہ ہے آج کا جو میرا موضوع ہے بینس لیگ کے بارے میں اگر آپ کو کوئی سوالات ہوں تو آپ ضرور پوچھئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی